موسیقی نمشکر میترو میں انیل کمارسی ایٹر سالجی واسطو این ایمونالوجی ایکسپرٹ آج ہم کمبراشی کے اوپر کچھ ایسے اپائے لے کے آئے ہیں جس سے آپ کی فائنانشل سٹیتی اور ساٹھ ساتھی سے آپ کو کافی فیدہ کریں گے تو شنی کے جو یہ اوپائے بتانے جا رہے ہیں یہ کافی کارگر ہیں کمبراشی والوں کے لیے اور کمبراشی پر شنی کی ساٹھ ساتھی چل رہی ہے اور ان اوپائے کو کرنے کے بعد آپ کی فائنانشل سٹیتی بھی مجبوط ہوگی اور آپ کو شطر اپک سے جو پیڑا ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو اس میں بھی فیدہ ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی روک چل رہا ہے اس میں بھی آپ کو فیدہ ملے گا اور یہ اوپائے آپ نوٹ کر سکتے ہیں جیسے پہلا اوپائے ہے آپ اگر آپ کسی دارمک سال پہ جاتے ہیں تو آپ اگر ننگے پیر اس دارمک سال پہ جا کر مندر میں یا گردوارے میں جا کر پوجہ کریں یا اپنے گروہوں کی اراد نہ کریں اپنے بہوان کی اراد نہ کریں تو شنی دیو کافی پرسند ہوتے ہیں دوسرا اوپائے یہ ہے کہ آپ کو کالے گھوڑے کی نال کی انگوٹھی یا کشتی کا جو کل ہوتا ہے انگوٹھی بنا کر آپ کے رائٹ ہینڈ کے جو میڈل فنگر ہوتی ہے اس میں آپ کو دھارن کرنا چاہیے بے شرط ہے کہ یہ کالے گھوڑے کا جو نال ہوتا ہے وہ کافی پرانا ہونا چاہیے یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ جیسے نال جو ہے بہت گھوڑے جو اس کی نہیں ہونی چاہیے گیسی ہوئی ہونی چاہیے اور جو کشتی ہے وہ کم سے کم بھی سو سال پرانی ہونی چاہیے اس کا جو کیل ہوتا ہے وہ بہت ایفیکٹیو مانا جاتا ہے اس ساڑھ ستی میں کنیاوں کی پوجہ بھی اس میں بہت کارگرد صد مانی جاتی ہے جس میں کنیاوں کا پوجن کرنا درگا پوجن یہ سب چیزیں شنی کی ساڑھ ستی سے ہمیں پیڑا جو ہوتی ہے اس میں لاب دیتی ہے بندروں کو آپ کھانا اگر ڈالیں یا کیلے ڈالیں گھوڑ ڈالیں چنے ڈالیں تو اس میں بھی شنی کی کرپہ آتی ہے آپ کے اوپر شنی سے نزات آتی ہے آپ کی فائنانشل سٹی کمبراشی یا کمبلگن والوں کی ایمپروومنٹ دیرے دیرے ہوتی چلے جاتی ہے ایک اور بہت کارگر اپائے جس میں مانا جاتا ہے کہ بیرو مندر میں آپ جائیں وہاں پہ متھا ٹکیں اور وہاں پر شراب بھی آپ چڑھائیں جس سے بیرو دیو کی اپاسنا تھے شنی دیو کے جو پیڑا ہوتی ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے اڑت کی دال آپ نے سنی ہوگی اڑت کی دال آپ لے کر اگر اس کو کسی گریب کو دال دے تو اس میں بھی آپ کو شنی کی ساڑھ ستی سے پیڑا سے کمبراشی والوں کو نزات ملتی ہے یہ جو اپائے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کمبراشی کے اوپر جوکیوں کی شنی کی ساڑھ ستی چل رہی ہے تو اس شنی کی جو پیڑا ہوتی ہے کیونکہ شنی کارمک پلینٹ ہے اور کرم کے ساب سے فعل دیتا ہے اور جب شنی وپریت ستیوں میں چل رہے ہوں تو اس میں یہ جو اپائے ہوتے ہیں شنی کے وہ کرنے سے آپ کو پیڑا میں جیسے آپ کوئی بچہ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے بعد جاتا ہے دوائی لینے لینے کے بعد اس کی طبیعہ ٹھیک ہو جاتی ہے اسی طرح اپائے کے دوبارہ یہ شنی کی پیڑا جو ہے سماپت ہوتی ہے اور آپ کے جیون میں جو شنی ایفیکٹ دیتا ہے وہ بہت پوزیٹیو دیتا ہے اور دھن کے مارک کھولتا ہے اس میں شیولنگ کی اور شیو کی ارادنا بہت ایفیکٹیو مانی جاتی ہے جن کے اوپر شنی کی ساڑھ ستی یا پیڑا چل رہی ہے کیونکہ بغوان شیو کا چندرمہ کے ساتھ لنک مانا جاتا ہے اور شنی کو ویسے بھی بردان بغوان شنکر نے دیا تھا جس کے دوبارہ آپ کی فائنانشل ستی میں مجبوط ہی آتی ہے کیونکہ چندرمہ ہوتا ہے وہ وارٹر ایلیمنٹ سائن کے ساتھ لنک کرتا ہے اور دھن کے ساتھ بھی اس کا لنک کرتا ہے نورت سائیڈ اس کا مانا جاتا ہے چندرمہ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہم نے کمبراشی پر بنائی اپائے ہم نے آپ کو دیئے تو اس کو کرنے سے آپ کو جو بھی ساڑھ ستی کی شنی کی پیڑا آ رہی ہے اس میں آپ کو کافی لاب ملنے والا ہے وہ سماپت ہونے کے کگار پر آ جائے گی اور شنی آپ کو پوزیٹیو ریزلٹ دینے لگے گا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی جرور کمنٹس پر ڈالیں اور اپائے کرنے کے بعد آپ کو یہ اگر لاب ہو تو آپ جرور ہمیں بتانا اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمشہ